اب یہ آپ کو خبر دیں گے پاک بحریہ کے لیے ایک اور سنگے میل چار تغل کلاس پریگمنٹ کی شمولیت کے بعد ملجل کلاس کوریڈز کی شمولیت کی تیاریاں بھی اب شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں تیار ہونے والا دوسرا ملجل کلاس کوریڈ پی اے نیس تارک اگست کے آوائل میں لانچ کر دیا جائے گا کیا خبریں اس حوالے سے انمائندے خصوصی سلمان اوان سے جانیں گے ہم جی سلمان اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بلکل پاکستان نیوی کے لیے ایک اور امپورٹنٹ سنگے میل جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے کہ چار پاکستان نیوی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائپ او فائی فور ایلپا پی فریگیٹس شامل کیے گئے ہیں ان فریگیٹس کے بعد اب ملجل کلاس کوریڈز کو شامل کرنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں یہ ملجل کلاس کوریڈز جو ہیں پاکستان اور ترکی میں تیار کیے جارہے ہیں اس حوالے سے جو پاکستان میں تیار ہونے والا کوروٹ ہے جسے پین ایس تاریخ کا نام دیا گیا ہے اس کی کہا جا رہا ہے کہ اگست کے آوائل میں لانچنگ کی جائے گی اور اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس حوالے سے ترک صدر رجب طریق بردوان کی پاکستان آمد متوقع ہے جو کہ ممکنہ طور پر اگر پاکستان آئے تو وزیر آدم شہباز شریف کے ساتھ مل کر دونوں شخصیات جو ہیں وہ اسی طرح پین ایس تاریخ کو بھی لانچ کریں گی جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پین ایس خیبر کو ترکی میں لانچ کیا گیا تھا اور وزیر آدم شہباز شریف پاکستان سے ترکی گئے تھے اور پھر ترک صدر اور پاکستان کے وزیر آدم نے مل کر دونوں کوروٹس کو لانچ کیا تھا پین ایس تاریخ کی بات کی جائے تو بنیادی طور پر یہ ملجم کلاس کوروٹ ہے جو کہ ترکی کا منصوبہ ہے اور ترکی نے ٹرانسور آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان کو یہ کوروٹس جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں پاکستان نیوی اور ترکی کی ایم ایس اسفات کمپنی نے یہ مل کر یہ کوروٹس تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور اب دو کوروٹس جو ہیں ترکی میں تیار کیے گئے استمبول شپیارڈ میں جبکہ دو کوروٹس کراچی میں تیار کیے جا رہے ہیں اور جلدی جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی لانچنگ جو ہے متوقع ہے اگر پین ایس تاریس کی بات کی جائے تو پین ایس تاریس جو ہے یا ملجم کلاس کوروٹس جو ہیں تمام کے تمام کوروٹس جو ہیں بنیازی طور پر تقریباً دو ہزار آٹھ سو کے لگ بھگ ٹنگ ڈسپلیسمنٹ رکھتے ہیں اور تین سو چھپن فٹ سے زیادہ طویل ہیں اور یہ ستائی سے اکتس ناوٹیکل مائل کے رختار کے ساتھ جو ہیں سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کی انڈورنس جو ہے وہ ایک انتازے کے مطابق پندرہ روز تک ہے اور یہ جہاز جو ملجم کلاس کوروٹس ہیں یہ ستائیاب زیرے آب فضاء میں بیق وقت جنگ لڑنے کے صلاحیت پی رکھتے ہیں اور اس جو پر اگر ہم بات کریں تو ستائی سے فضاء میں مار کرنے کے لیے جو ہے ورٹیکل لانچنگ سسٹم جو ہے وہ بھی موجود ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لے پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کے انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی